بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام حکومت پاکستان یہی قائد عوام کا مشن تھا یہی شہید جمہوریت کا خواب تھا یہی بے نظیر انقلاب ہے یہ ہمیں پانچ سال کے منڈیٹ کی بات نہیں ہے یہ ووٹ لینے کی بات نہیں ہے یہ انسانی عبادت ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کے بچوں کو ہم ہنر دیں گے نظرین اسلام علیکم ای ٹیو کے خصوص پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو پروگرام ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک جہزے کے عنوان سے ہم نے ترتیب دیا ہے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ جاننے کی کوشش کرنے کی ہے کہ بی آئی ایس پی نے کس حد تک پاکستان کے لو انکم گروپس کو فائدہ پہنچایا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بی آئی ایس پی کو کیا چیلنجز اس وقت ترپیش ہیں اور بی آئی ایس پی کے فیچر پلانس کیا ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو اپنی گفتگو آگے مزید بڑھاؤں میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ ایک چھوڑا سا بیک گرانڈ شیئر کر لوں بی آئی ایس پی کے بارے میں کہ جولائی دو ہزار آٹھ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرنیشنل مارکٹس میں خوراک اور ایزن کی قیمتیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تھی جس کا برہ راست اثر پاکستان کے لو انکم گروپس کے اوپر پڑا ان کی قوت خرید بلی طریقے سے متاثر ہوئی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے بی آئی ایس پی پروڑام جولائی میں دو ہزار آٹھ میں لانچ کیا اس کے بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان کی لون کم گروپس کی قوت خرید کو کسی حد تک سپورٹ کیا جا سکے اگس دو ہزار دس میں دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر بی آئی ایس پی ایکٹ پاس کیا دو ہزار آٹھ سے اور آج تک بی آئی ایس پی نے تقریباً سو ارب روپے ساٹھ لاکھ مستحق گرہانوں میں تقسیم کیے ہیں اب تک پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بی آئی ایس پی کی کارکرتگی کو بہت شاندار طریقے سے سرہا کیا ہے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کی یہ بلکل نئی نویلی اورگنزیشن اس کو یونیٹی نیشنز نے یو ایس گورنمنٹ نے اور ڈی ایف آئی ڈی یو کئی نے ایشن ڈلرپنٹ بینک نے اور ورلڈ بینک نے نہ صرف ٹیکنیکل معاویلت فرام کیا ہے فنننشلی بھی اس کو سپورٹ کیا ہے جو ایک ریفلیک کرتا ہے کہ یہ کتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک پراؤڈ فیلنگ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے ایک اورگنزیشن کو بلکل نقوانی سطح کے اوپر اس حد تک اس کو اکرنائز کیا گیا ہے آج ہمارے پرگرام میں جو ایک معزیز مہمان موجود ہیں ان سے ہم بہت سارے سوالات کریں گے ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بی آئی ایس پی ہے کیا اس کی فیچر پلانس کیا ہیں اور خاص طور پر میں یہ جانے کی کوشش کروں گا اور اپنے پرگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کروں گا بی آئی ایس پی اور بی بی کا جو ویشن تھا وہ کس حد تک میش کرتے ہیں آئیے میں اپنے مہمان کا دعروف کراتا ہوں میڈم فرزانہ راجہ چیئر پرسن ہے بی آئی ایس پی سپورٹ پرگرام کی فیڈل بینسٹر کا ان کا سٹیٹس ہے بہت شکریہ آپ کا پرگرام تشریف رانے کا اسٹارڈی میں بی بی کے اپنام سے کرتا ہوں کیونکہ یہ ان کے نام سے یہ پرگرام لانچ ہوا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بی بی کی جو وومن ایمپورمنٹ کا کونسپٹ تھا وہ کس حد تک بین ایس انکم سپورٹ پرگرام میں آپ نے اس کو یوز کیا ہے آپ کا بہت شکریہ یہ ایک ایسا ٹاپک اور ایک ایسا پرگرام ہے جس کی اوپر ہم گھنٹوں بھی بات کریں تو بہت کم ہوگا کیونکہ دیر آئید درست آئید میں سے کہوں گی کہ ساٹھ سالوں کی محرومیوں کو شاید ہم تھوڑے تھوڑے طریقے سے حل تو کرنا چاہتے تھے لیکن اس کو بہت بڑے پیمانے پر کبھی شروع نہیں کیا گیا جہاں تک محترمہ بنظیر بھٹو شہید کے فلسفے ان کی سوچ اور ان کی خواتین سے متعلقہ ان کو باختیار بنانے سے متعلقہ پالیسیز ہیں اور ان کا نظریہ ہے اس کی اکاسی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور جتنے بھی پیش ہوئے ہیں اس میں ضرور دیکھیں گے اور مجھے فخر ہے اور میں فخر سے بیان کر سکتی ہوں کہ جو آخری منشور انہوں نے اپنی زندگی میں دو ہزار آٹھ کے الیکشنز میں دیا تھا اس میں میں ان کے ساتھ موجود تھی بلکہ جس دن وہ میڈیا کے سامنے پیش کر رہی تھی تو میں ان کے لیفٹ سائیڈ پر ساتھ موجود تھی اور اس منشور میں کام کرنے میں بھی اللہ کا شکر ہے اور انپوٹ دینے میں بھی میرا اپنا ایک کردار رہا اس منشور میں انہوں نے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے معاشی طور پر ان کو باختیار بنانے کے لیے ایک بہت ان کی سوچ میں پہلے سے موجود تھا کہ ہمیں بڑے پیوانے پر سٹیپس لینے ہوں گے اور وہی آپ دیکھئے کہ منشور میں کیا ہے کہ خواتین کو معاشی طور پر باختیار بنانا سب سے پہلی بات معاشی طور پر باقتیار ہوں گی تو معاشرتی طور پر جو ان کا کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا اس میں انہی کے بچوں کی پھر صحت ہے ان کی تعلیم ہے ان کی زندگی کی بہتر سہولتیں ہیں اور اس کو امپروف کرنا ہے اور وہ ان کی ویژن اور سوچ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں صدر پاکستان جناب آسف علی زرداری صاحب نے اس کو ڈھالا اور وزیراعظم پاکستان نے پوری طرح سے اس کو سپورٹ کر کے آگے بڑھایا اور دو ہزار آٹھ میں حقیقتاً میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا مشن اور چیلنج تھا جو کہ میرے حصے میں آیا اور میں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جس میں اس کی مخلوق میں وہ لوگ جو کہ بہت سی معاشینہ ہماریوں کا شکار ہیں بہت سی مسائب اور مشکلات کا شکار ہیں ان کی صیبتوں کو کم کرنے کے لئے مشکلات کو کم کرنے کے لئے مجھے خدا تعالیٰ کی ذات نے ایسا وسیلہ بنایا حکومت کو کہ یہ ذمہ داری میرے ذریعے سے حل کی جاری ہے یہ مجھے سونپی گئی تو خدا کا شکر ہے اور اس کو ہم نے پورا کرنے میں بھی پوری طرح سے اپنی محنت اور ہارڈ وقت تو یقیناً ہی ہے لیکن سنسیریٹی اور لائلٹی تھی اس کاؤز یہ کاؤز جو ہے غربت کا خاتمہ اس ملک سے اور خواتین کو باختیار بنانا اور نوجوانوں کو باختیار بنانا اور ان کے بچوں اور ان کی صحت اور ان کی زندگیاں اس میں یہ مجھے بتائیں کہ شروع میں جب لانچ کیا تھا پوریگرام وہ آپ نے ون تھاؤزن روپیز سے ایکچولی شروع کیا تھا اور وہ اس کا جو کرائیٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ جو ویڈوز ہوں جو ڈیپینڈنٹ ہو خواتین ان کو براہ راست دیا جائے اس کے بعد پھر آپ نے اس کا پھیلاؤ کیا اس پوریگرام کا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یقیناً ایسے ہی تھا جب یہ شروع کیا گیا تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وزیراعظم صاحب کا حکم تھا اور حکومت کا اور کیابنٹ کا فیصلہ تھا کہ 35 لاکھ خاندانوں تک پہنچا جائے تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ 35 لاکھ خاندان کون ہیں ان تک کیسے پہنچا جائے اگر تو اس کو ہم اور ہماری حکومت صدر وزیراعظم اگر سیاسی طور پر اس کو چاہتے کہ ہم چلائیں تو میرے خال میں 35 لاکھ تو ہمارا آسان تھا پانچ کرون لوگوں تک بھی پہنچنا لیکن سائنٹیفک طریقے سے اور مستحق ترین تک پہنچنے کی جو ذمہ داری دی گئی تو چیلنج اس لیے تھا کہ یہ مستحق کیسے ڈھونا جائے اور ہم نے نا صرف لوگوں کو بھی عوام کو جواب دے ہونا ہے خدا تعالیٰ کی ذات کو بھی جواب دے ہونا ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور خاتون خانہ کا یہ کہا گیا دوسرا بڑا چیلنج کہ ہم نے جو سپورٹ دینی ہے وہ خاتون خانہ کو دینی ہے خاندان ہی کو سپورٹ ملے گی لیکن ان گھر کی خاتون کے ذریعے ملے گی مرد کو نہیں ملے گی خاتون کے ذریعے ملے گی تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے کلچرل بیگراؤن جو ہیں ٹرڈیشنل بیگراؤن قبائلی کلچر اس سارے میں یہ دیکھنا کہ خاتون تک پہنچنا اور خاتون کی انفرمیشن لینا تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن الحمدللہ ان دونوں چیلنجز پر قابو پا کہ آج آپ کی ساٹھ لاکھ خواتین یہ آئیڈیا آیا کس کے ذہن میں آیا کہ کس کو کس طریقے سے لے کے چیلنج بڑی واضح طور پر ایک بات کہہ کیونکہ یہ برین چائل ہے صدر پاکستان جناب آصف علی زداری صاحب کا آئیڈیاز یقینا وہ ضرور دیتے رہے اور آئیڈیاز کے پیچھے وہ پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ وزیراعظم بھی کھڑے رہے کیونکہ صرف آئیڈیا سے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ممکن اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ جو چیلنجز ہیں جب تک کہ حکومت اپنی پولیسیز کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتی ہے تو تب تک وہ آئیڈیاز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی صرف آئیڈیاز ہی نہیں دیئے انہوں نے انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی یقینی بنانے کے لیے ڈٹ کرسیسہ پلائیوی دیوار کی طرح ساتھ کھڑے رہے ہیں بس چین کونسی تھی جنہوں نے اس کو سروی بھی کیا ہوگا پیتیس لاکھ خاندانوں کا ایڈنٹیفائی بھی کیا ہوگا شروع میں سچی بات ہے کہ میرے پاس جب میں نے یہ جوائن کیا تو میں پاس صرف تین لوگ تھے صرف تین لوگ تھے اور ایک آفیس ایسا تھا جو کہ ایک ہال تھا اس میں چھوٹے کیبنز بنے ہوئے تھے شہید ملت سیکیٹیریٹ شہید ملت سیکیٹیریٹ اس میں ہم نے آفیس کا آغاز کیا تو سچی بات ہے کہ یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج تھا کہ اتنے لوگوں خاندانوں تک پہنچنے کے لیے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک انفرسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے سسٹمز چاہیے ہوتے ہیں پھر اس کے اصاس جیسے میں نے کہا کہ انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ سارا نہیں تھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میں نے بتایا کہ صدر اور وزیرعظم مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن تک انہوں نے سپورٹ کیا آئیڈیا سے لے کے امپلیمنٹیشن تک اس کو سپورٹ کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس اپنا بی آئیس پی ہیڈکورٹر اسلامباد کے ساتھ ساتھ چاروں سوبوں کے پروونشل ہیڈکورٹرز ہیں ریجنل ہیڈکورٹرز ہیں اور جس میں ڈیویجنل آفیسز اینڈ تحصیل آفیسز تو اس وقت دو ہزار لوگ ہیں جو کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ ساڑھے تین سال پہلے ہم تین لوگ تھے تو ماشاءاللہ آپ دو ہزار لوگوں کو لیٹ کر رہے ہیں ان کو ویجن دے رہی ہیں اور ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں سو اس وقت اچھے لیڈر کے طور پر آپ اوپر کر آ رہی ہیں اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیے کہ یہ کس طریقے سے غریب عوام جو ہیں جو خواتین ہمارے پروگرام دیکھ رہی ہیں گاؤں دیہاتوں میں وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے جنہوں نے ابھی تک ریجسٹر نکر آئے آپ کے پروگرام میں ایک تو یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمیں یہ فخر بھی ہے اور عزاز بھی حاصل ہے ہماری حکومت کو اور ہمیں کہ ہم نے جو کام بھی کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیا تو ایک تو وہ جو فرسٹ فلیگ آپ کہیں کہ ہولڈر وہ ایک ہمیں اس میں کریڈٹ اللہ کا شکر ہے جاتا بھی ہے اور اسی سے کریڈی بیلٹی بنی دوسرا ٹیکنالوجی بیسٹ سسٹمز کو ہم نے مطارف کرا دیا اس کو شفاف بنانے کے لئے دیکھیں جب تک آپ کوئی پروگرام جب شروع کرتے ہیں تو جب تک کہ اس کے سسٹمز ٹیکنالوجی بیسٹ ڈیزائن نہ ہوں انٹرنیشنل سٹینرڈز کو میٹ کرنے کے لئے اس وقت تک آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ڈونرز کا فنانشل انسٹویشنز کا انٹرس جنریٹ اور کانفیڈنس اور انٹرس بھی جنریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ آپ پہ کانفیڈنس نہیں آپ کریڈی بیلٹی نہیں ہے کسی ادارے کی تو پھر ان کا انٹرسٹ اس میں پیدا ہی نہیں ہوتا اور وہ پھر آگے پاورٹی سروے اس کا وہ نام دیتے ہیں اس کو لیکن پاورٹی سروے کرنے میں سال سے دو سال کا عرصہ درکار تھا تو کیا یہ جو بھی آپ نے بات کی آپ نے جب شروع میں اپنے انٹروں میں بات کر رہے تھے کہ پرچیزنگ پاور لوگوں کی ریڈیوس ہو گئی انفلیشن بڑا تو امیجیٹ ریلیف ان کو کیسے دیا جائے تو پھر پارلیمنٹریمز کو آن بورڈ لیا گیا کہ تمام حلقوں سے پورے پاکستان میں جتنے بھی ایم این ایس سینیٹرز اور ایم پی ایس ان کا چاہے کسی بھی ساسی جماع سے تعلق کیوں نہ ہو ان کو ایکولی آٹھ ہٹھ ہزار فارمز وہ دے دیئے گئے اور کہا کہ آپ اپنے علاقوں میں پہنچے اور ایک سٹرکٹ کرائٹیریہ بھی ساتھ رکھ دیا گیا لیکن سائمیلٹینیسلی ہم نے سمارٹ کارڈ سوری سروے کی بات پاورٹی سکور کارڈ کیا سلسلہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ شروع کر دیا اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے تھے اور ساتھ ہم نے کہا کہ امیجیٹلی ہم ان خاندانوں تک پہنچتے ہیں ان تک بھی پہنچے ہم تقریبا 35 لاکھ درخواستے ہمارے پاس آئیں پہلے فیز میں پارلیمنٹیریانز کے ذریعے اس میں سے 22 لاکھ خاندان جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے مختلف ہے یہ ایک سیاسی حکومت اپنا ہی ایک پروگرام شروع کرتی ہے اور لوگوں کی فلاہ بہبود کے لئے اور 35 لاکھ درخواستے آتی ہیں اور اتنا سٹرکٹ میرٹ رکھتے ہیں کہ اس میں سے 22 لاکھ درخواستے ایکسپٹ ہوتی ہیں اور باقی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی دیمیر بزنس اور یہ اس کو شفاف طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو پھر جو پہلا قطرہ بارش کا آیا وہ ورلڈ بینک اور ڈی ایف آئی ڈی کے ذریعے ساٹھ ملین ڈالر وہ لے کے آئے کہ آپ کی گربہ شماری جو آپ کرنا چاہتے ہیں پاورٹی سروے وہ ہم آپ کو مدد کرتے ہیں مالی طور پر بھی اور ٹیکنیکلی بھی اور آپ اس کو سلسلے کو شروع کیجئے اور ہم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں پارٹنر بنتے ہیں تو وہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ڈونرز کی طرف سے میں شامل ہو چکے ہیں جو کہ تین گناہ ہو چکے ہیں پہلے فیس کے تو اس کا آپ کے ایمپیکٹ اسسمنٹ آپ نے کی ہے آپ کے پروگرام کی کہ کتے لوگ غربت سے اوپر آئے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میت کرنے کے لئے یہ ضروری بھی ہے کہ ان کی تین چار طرح کی چیزوں کو ایڈاپٹ کیا جائے صحیح کریڈیبلیٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لئے پہلے تو یہ ہے کہ مانیٹرنگ اور ایویویشن ہونی چاہیے جتنا کام ہو رہا ہے اور جو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہو رہی ہے دوسرا جو ہے وہ بیس لائن سروے پہ ایمپیکٹ ایویویشن جس کے اب بات کر رہے ہیں اس کا سسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیا گیا پھر سپورٹ چیکس جو سروے ہوا ہے کہاں غلطی ہوئی کہاں اس کو صحیح کرنا تھا وہ سپورٹ چیکس کا سسلہ بھی سائمیلٹینیسلی شروع کر دیا گیا پھر ہیں اکاؤنٹس انٹرنل آرڈٹ ایکسٹرنل آرڈٹ وہ دونوں بھی ساتھ ساتھ شروع کیے گئے اور تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن تو ایک سب سے بڑا سٹیپ ہوتا ہے کہ باہر سے لوگ آکے ویریفائی کرتے ہیں کہ جو پیسے دیئے گئے جو باہر سے فنڈز آئے ان کا جو استعمال ہے وہ سو فیصد ہوا اسی فیصد ہوا پچاس فیصد ہوا کیا ہوا تو اللہ کا شکر ہے میں آپ سے ایک میری ریپورٹ شیئر کروں کہ USAID نے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرائی کیونکہ کری لیوگر بلکت ہے USAID کا ایک بڑا شیئر US گورنمنٹ کا اس پروگرام بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہے تو جن لوگوں کے لیے انہوں نے پیسے دیئے تھے پہلی کسٹ 85 ملین ڈالرز کی جب وہ ڈس برس ہو گئے تو انہوں نے ابھی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرائی جو ریزلٹس آئے ہیں وہ 98.6% یہ آپ دیکھئے کہ 100% ہے کہ لوگوں کو وہ پیسے ملے تو اس سے بھی ڈونرز کا ایک بہت کانفیڈنس میں اضافہ ہوا کہ یہ واقعی ہی اس پروگرام میں تو بہت ٹرانسپرینسی ہے تو پھر مزید سپورٹ آنے شروع ہو گئی تو یہ جو سارے سلسلے ابھی آپ نے پوچھا کہ مونٹرنگ ایویلیشن تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ایکاؤنٹس بڑا آپ کا ربست سسٹم ہے اور تکنالوجی بیس سسٹم ہے ہیومن انوالمنٹ کو ہم نے کم سے کم جسے ایک پڑی اچھی چیز ہے جو ابھی تک 2008 سے آج تک ہم نے پڑھا ہے کوئی بہت زیادہ فنگر پوائنٹنگ نہیں کی گئی اس پروگرام کے طرح یہ بھی اپوزیشن کو بھی چانس نہیں ملا کہ اس کو اسمبلی میں لا کے اور آپ کے پرکوشننگ کریں کیونکہ کافی حد تک ٹرانسپیڈنٹ نظر آ رہا ہے یہ سسٹم اور دوست دوست دشمن بھی اس کی تعریف کرنے میں مجبور ہو گئے میرے خیال میں تو اس وقت آپ کے پاس جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا چیلنجز درپیش ہیں سب سے بڑی بات ایک تو میں بتاؤں گے کہ الحمدلللہ نیت صاف تھی کسی ہیڈن ایجنڈا کے تیچے پروگرام شروع نہیں کیا گیا اس کا مقصد خالصتاً لوگوں کی فلاہ و بیبوت اور ان کو غربت کی چکی سے اور مسائل سے باہر نکالنا ہے اور نکالنا تھا اور اس کے لئے میں آپ تو بتاؤں کہ چیلنجز آئے بہت سے آئے جس میں خواتین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے دو شرائط اس پروگرام کو کنڈیشن کیا جب یہ شروع کیا کہ ایک تو خاتون خانہ کے ذریعے سپورٹ جائے گی پھر اس خاتون خانہ کے پاس شناختی کارڈ ہونا لازمی شرط تھی تو یہ سب سے بڑا چیلنج کہ فاتا جیسے علاقوں میں بلوچستان میں دور دراز میں علاقوں میں ماہ شناختی کارڈ کا تصور عورت کے لئے ہے ہی نہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شناختی کارڈ تھے سمجھتے تھے نہیں ہے نہیں کیونکہ ہم نے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا ہے سمجھتے تھے کہ شاید وہ ڈالنے کے لئے شناختی کارڈ چاہیے ہوتا ہے لیکن شناختی کارڈ تو بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے بھی چاہیے شناختی کارڈ تو آئی ڈی بچے کو اسکول داخل کرانے جائیں تو بھی وہ آئی ڈی چاہیے اگر پاسپورٹ چاہیے اور کہیں باہر کسی نے سفر کرنا ہے تو اس کے لئے بھی آئی ڈی تو آئی ڈی تو ایک بیسک چیز ہے میرے خیال میں سب سے اور جائدار ٹرانسفر جو سب سے بڑی بات ہے خواتین کے نام پہ اسی لئے خاندانوں میں جائدار ٹرانسفر نہیں بات ہے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو میرے خیال میں بیسک چیز شناختی کارڈ بنانا تھا اور میں جو چیز یہ سب سے بڑا چیلنج تھا آپ کے لئے سب سے بڑا چیلنج اور میں سمجھتی ہوں جو سب سے بڑی چیز تھی اس خاتون کے لئے اس کو شناخ دینا کہ وہ پاکستانی شہری ہے میں فخر سے دنیا کو کہہ سکتی ہوں کہ میں پاکستانی شہری ہوں میں اپنا کارڈ دکھا سکتی ہوں میری شہریت پاکستانی ہے اسی طرح سے خواتین کے لئے بھی تو ہم نے ان کو سب سے پہلے تو شناخ دی آپ پاکستانی کیسے کیا ان مردوں کو کہ اپنی خواتین کے شاہریت کارڈ بنائی یہ ایک سیکر بتائیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ سے برکل شیئر کرتی ہوں ایک تو اللہ تعالی کی ذات کی ایک بہت بڑی مدد ہے اور مدرمہ بیوی شہید کے نام کا پروگرام ہے تو اس میں مویزانہ طور پر ویسے بھی مدد شامل حال رہی جہاں تعلق ہے لوگوں کا لوگوں نے دیکھا کہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ بادے کیے گئے ہم یہ کر دیں گے یہ سوچ رہے ہیں یہ ہو جائے گا لیکن گاہ اور گی سے باہر نکل کے ہم نے الحمدللہ کر دیا ہم جب ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں اور صرف ہمیں باتوں میں الجھا کے ہمارے شناختی کارڈ بنوا کے اور اپنا کوئی ایجنڈا حاصل نہیں کرنا چاہتے یہ واقعی ہماری مدد کے لیے آگے آئے ہیں اور جب لوگوں کے گھروں میں سپورٹ جانی شروع ہو گئی پروگرام پر ایک کانفیڈنس آنے شروع ہو گیا تو اگر ایک محلے میں پانچ گھر سپورٹ لے رہے ہیں تو باقی گھروں نے بھی سوچا کہ نہیں واقعی ان پانچ کو مل رہی ہے تو ہمیں بھی مل سکتی ہے اس طرح کرتے کرتے اللہ حمدللہ کہ پچھلے تقریباً دو سالوں میں ڈیرڑھ کروڑ سے زائد خواتین نے شناتی کارڈ بنائے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کر دیا ہے انہوں نے ثابت کر دیا ہے اب ان پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے دوسرا بڑا چیلنج کہ اپنی بیٹیوں بہنوں اور اپنی بیگماد یعنی خواتین کی گھر کی خواتین کی انفرمیشن کو شیئر کرنا کسی دوسرے کے ساتھ باہر سے جو ایک ٹیم آئی ہو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو ترسٹ ایک ڈیویلپ ہو چکا تھا اس ترسٹ کی وجہ سے اور کریڈیبیلٹی ایک بات چکی تھی کہ یہ ڈیٹا کوئی ویسے اگٹھا نہیں کر رہے یہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اور ہمارے ہی مستقبل کے لیے کر رہے ہیں تو انہوں نے ہم سے پوری انفرمیشن شیئر کی آج جو میں نے آپ کو پاورٹی سینسز بتایا ملک میں بڑا ڈیٹا بینک اس وقت پاکستان میں ہے کس گھر میں کتنے مویشی ہیں کس گھر میں سائیکل ہے یا موٹر سائیکل ہے کس گھر میں بچے ڈیسیبل ہیں کس کے بچے سکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں یعنی کہ ان کے گھر کے مالی حالات ہر قسم کی انفرمیشن فرض کریں کہ کوئی میرے پاس آتے ہیں اورگنائزیشن اور ڈیپارٹمنٹ کہتا ہے کہ میں صرف ڈیسیبل بچوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں یادارہ کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو جتنی عمر کے بچے کہیں گے کہ اس عمر سے اس عمر تک کے بچے یا ہمیں صرف وہ بچے چاہیئے جو سن نہیں سکتے ہم ان کا ڈیٹا دے سکتے ہیں اگر وہ کہیں کہ ایسے بچے جو چل نہیں سکتے ہیں ہم ان کا ڈیٹا دے سکتے ہیں تو اس طرح سے بہت سپیسیفک کر کے ہم نے سب اداروں کا کام پورے پاکستان میں آسان کر دیا ہے ایک روف میں لیکٹ کریں ایک روف میں ایک میں چھوڑا سا بریک لیتا ہوں ناظرین صاحب چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آکے اپنی گفتو کو یہی سے جاری رکھیں گے سو سٹے ویڈ ایس جی ویلکم بیک ناظرین اچھو میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے ڈیبٹ کارٹ سمارٹ کارٹ یہ آپ نے انٹریڈیوز کر رہے ہیں رولر ایڈیاز میں ایٹی این کی سہولت نہیں ہوتی ہے وہاں پر پوسٹ مین ہی پہنچتا ہے اگباروں میں بہت ساتھ پریس میں اس کی نیوز آئی ہیں کہ یہ پوسٹ مین بیچ میں سے پیسے مار رہا ہے یا پیسے اپنا کمیشن بھی لے رہا ہوتا ہے تو اس چیلنج کو آپ نے کس طریقے سے میٹ کیا اور اب وہ تکلیف دور ہو چکی ہے ہم نے بڑی یہ کوشش کی شروع میں کہ پوسٹ آفیس ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور ہم پوسٹ آفیس کے ذریعے ہی اس کو استعمال کریں اس میں جدید نظام پوسٹ آفیس میں متعارف کرائیں لیکن بدقسمتی سے میرے خیال میں ہے کہ اس پہ تھوڑا سا وقت ترکار تھا پھر لوگوں کی یہ ٹریننگ ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا پیسہ ہے تو اس کی اوپر جو ہمارا حق ہے اس کو پہلے استعمال کر سکتا ہے ایسی بات نہیں جس کا حق ہے مستحق کا اسی تک جانا ہے دہلیز تک بہت اچھے طریقے سے پوسٹ آفیس نے کام کیا ڈسٹیبیشن کی لیکن اچھے برے لوگ آپ کو ہر جگہ میں ملیں گے اور وہاں پر کچھ لوگوں نے ایک تو ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہماری اپنی بہنیں بی بیاں جن تک یہ سپورٹ جاتی ہے انہوں نے بھی اگر ڈاکیا گھر پہ گیا تو اس نے اگر تین ہزار روپے دے دیئے تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بیٹا پچاس روپے گھر اپنے بچوں کے لئے فروٹ لے جانا اس کلچر سے بھی بڑا آگے کہ جو پھر زیادہ لالچی تھے یا غلط نیت رکھتے تھے پھر انہوں نے پچاس روپے سے بھی آگے وڑھ کے کمیشن لینا شروع کر دیا تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لئے ہم نے بڑے سٹیٹ ایکشن لیے ہم نے سیکڈوں ڈاک جو پوسٹ میں تھے ڈاکیا تھے ان کو موطل کیا ڈس میس کیا پوسٹ ماسٹرز کو کیا لیکن یقیناً میرا مقصد کوئی پوسٹ آفس کے محکمے کو ختم کرنا نہیں تھا اس کو ڈس میس کرتے اس کو ڈس میس کرتے اسپیکٹر اس کو ڈس میس کرتے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن پھر اس کے بعد ایک ہمیں پھر انویٹیو آئیڈیا آیا اور یہ بھی صدر پاکستان کے ساتھ ڈسکشن میں ہوا اور انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ آپ ملک میں سمارٹ کارڈ اور ملک کو آپ جدید نظام کی اوپر لے آئیے اور پیمنٹس جدید کر دیں تاکہ الیکٹرونک پیمنٹس ہوں اور کہیں پر بیڈل میں کا ختم ہو جائے ملکل یومن انوالمنٹ یعنی انسان کا انوالمنٹ اس میں ختم ہو جائے تو اس میں پھر ہمارے اپنے میں آپ سے بہت کل شیئر کروں گی کیونکہ امام دیکھ رہے ہیں ہر چیز صحیح شیئر کرنی چاہیے ہمارے اپنے کلیکس ہمارے اپنے سینئر لوگوں نے بھی یہ سوچا کہ سمارٹ کارڈ بڑا مشکل مرحلہ ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس تعلیم کی کمی ہے ان کے پاس ایکسپوزر نہیں ہے بینکس نہیں ہیں انہوں نے کبھی بینک ایکاؤنٹ نہیں کھولے ہیں تو وہ کیسے کارڈز استعمال کریں گے لیکن پھر ہماری سوچ یہی تھی کہ جد تک لوگوں کو نیا نظام مطارف نہیں کرایا جائے گا تو آپ اسے کیسے ایکسپیک کریں گے کوئی نئی صدی میں آپ کے ساتھ داخل ہو سکیں گے ان کو اندھیرے میں چھوڑ کے ہم تو اکیلے نئی صدی میں نہیں جائیں گے تو اس لیے ان کو یہ نظام مطارف کرانا ضروری ہے سمارٹ کارڈ لانچ کیا گیا اور موبائل فون بینکنگ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بڑا کوئی پرابلم نہیں آئی ہے اس میں اب تک شروع شروع میں ٹیڈنگ پرابلم جیسے ہوتے ہیں کہ کہیں پر مشین خراب ہوگی کہیں پر لائن نہیں آ رہی کہیں پر یہ ہوا لیکن وہ ساتھ ساتھ ریزولف ہوتے گئے کیونکہ کوئی کام شروع کریں گے تو پھر اس میں پرابلمز بھی چیلنجز بھی آئیں گے اور پھر ریزولف بھی ہوتے جائیں گے اور الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ گوانر سریٹ بینک کے ساتھ مل کر اور تمام بینکوں کو ہم نے اس پر بٹھا لیا ایک ٹیبل کی اوپر اور کہا کہ جو جو بینک سے اس میں آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے کسی ایک بینک یا دو بینک کو نہیں دیا جا سکتا اور اس وقت پاکستان کے تمام میجر بینکس ماشاءاللہ اس کے میں شامل ہیں اور جس نے جہاں کہا کہ میں بنوچستان میں کام کرنا چاہتا ہوں جس بینک نے کہا کہ میں سندھ میں کرنا چاہتا ہوں جس نے کہا پنجا یعنی پورے پاکستان میں تو ہم نے اسی طرح سے کام ان میں ڈسٹیبیوٹ کیا اور الحمدللہ اب ہم پائلٹ فیز سے نکل کے کامیاب ہو چکے ہیں اب ہم پورے پاکستان میں ساکھ لاکھ خاندانوں کو سمارٹ کارڈ دے رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ اس میں سال جون تک انشاءاللہ یہ مقابلہ اچھا کیا جو آپ کا فوکس ہے رولل ایریاز ہیں زیادہ یا ارپن ایریاز ہیں یا آپ بیلنس ٹرک کے چل رہے ہیں دیکھیں یہ غربت کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے فرض کریں کہ اگر راجنپور شہر ہے تو اس شہر میں بھی غربت کا لیول وہی ہوگا جو کہ شاید راولپنڈی یا جیلم کے گاؤں میں ہوگا کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پر انڈیکیٹرز پاورٹی کے کیا ہے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ان لوگوں سے سوال پوچھے گئے کہ آپ کے پاس ایسٹس کیا ہیں لائف سٹوک ہے یا نہیں ہے گھر کتنے کمرے کا ہے ایک کمرے میں یا دس کمروں میں کتنے لوگ رہتے ہیں دس رہتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہاؤسولڈ انٹیگریٹڈ سروے جس کو جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بڑی اچھی بات ہے کہ پی ایس ایل ایم کا جو سروے آج سے کچھ سال پہلے ہوا تھا وہ تو رینڈم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے فیو ڈسٹرکس لیکن اس کا جو ریزلٹس ہیں اور ہمارے پاورٹی سینسز گھر گھر کے جو ریزلٹس ہیں وہ مور اور لیس سیم ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا سروے رائٹ ڈیریکشن پہ ہوا ہے اور اب ان خاندانوں کو جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہمیں چیلنجز تو آئے ہم اب ان تک پہنچ گئے اور اب ان تک ہم سپورٹ پہنچا رہے ہیں شہروں میں ریشو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ تقریباً سکسٹی فورٹی کریشو ہے سکسٹی رولر ہے جی اور اربن جو ہے فورٹی پرسنٹ اربن ہوا ہے لیکن ہر علاقے کا اپنا اپنا لگ ہے لیکن میں نے آپ کو نیشن ویڈیریکر بتایا اچھا جیسے آپ نے سروے کا بھی ذکر کیا آپ کچھ ناظرین کو بتائیں گی کہ جو ایکسٹریم پاورٹی کے پاکٹس ہیں پاکستان میں وہ کن پروینسز میں یا کوئی شہروں کا ایڈنٹیفائی کر سکتی ہیں دیکھیں اس وقت سب سے جو جہاں سیلاب جہاں جہاں سے گزرا کیونکہ دو سال میں کنزکٹیف جو سیلاب آیا اور انپریسیڈنٹیس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا اور اس سیلاب میں یہ ہوا کہ ایسے لوگ جو کہ صرف شاید اس کے گھر میں تھوڑا بہت اتنا تھا کہ وہ اپنا گزارا ایک وقت کا دو وقت کی روٹی کا چلا سکتے تھے وہ خاندانوں کا بھی سیلاب میں سب کچھ بہ گیا وہ واپس اس لیول کی اوپر آگے جس لیول پہ ہمارے بیکٹو سکوئر ہوگے بیکٹو سکوئر ہوگے ان خاندانوں کی وجہ سے سندھ کا جو ریشو ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ایک سال سندھ میں سیلاب ایک سائیڈ پہ آیا اور دوسری سائیڈ پہ آیا جس طرح سے پورا سندھ افیکٹ ہوا کے پی میں جہاں جہاں سیلاب آیا خیبر پختنخواہ میں وہ علاقے بہت زیادہ ساؤت پنجاب میں جہاں سیلاب بھی آیا ویسی اربت ہے لیکن سیلاب کی وجہ سے وہ بلکل دو سٹپ اور پیچھے چلے گئے بلچستان کی ان علاقوں میں جہاں سے سیلاب گزرا تو اس طرح سے جہاں جہاں ڈیزاسٹر رہا وہاں پر جو ہے وہ زیادہ پورٹیکل لیبل بڑھا ہے ہم نے اسی لیے اس ڈیزاسٹر کو دیکھتے ہوئے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ ہم نے جی پی ایس یعنی کہ میپڈ ڈیٹا کیا تو جب میپڈ ڈیٹا کیا ہے تو اب یہ ڈیزاسٹر کو بھی کی جو آگے سپورٹ ہے یا ریلیف ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہوگی کہ فرض کریں کہ ایک ڈسٹرک میں سیلاب ہے خدا نہ کرے لیکن اگر ایک ڈیزاسٹر کوئی بھی ہوتا ہے سیلاب ہے یارتکوئک ہے تو وہاں پورا ڈسٹرک اگر ایفیکٹ نہیں ہوتا تو ہمارا میپ ڈیٹا ہمیں بتائے گا کہ اگر یہ سیلاب یا زلزلہ صرف ان ان علاقوں میں آیا تو یہ گاؤں ایفیکٹ ہوئے ہیں تو صرف ان کو سپورٹ جانے چاہیے پورے ڈسٹرک کو نہیں جانے چاہیے اس طرح سے جو ایک مس منشمنٹ آف فرمز ڈیورنگ ڈیزاسٹر منشمنٹ ہو جاتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں یہ ہمارا میپ ڈیٹا اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو سسٹینیبیلیٹی ہے اس پورگرام کی کہ آگے فائیو ویر ڈاؤن دی روڈ آپ کو انشور کیا گیا ہے کہ اس کی جو فنڈنگ ہے انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے وہ جائے گی لیگل پروٹیکشن ہے آپ کے اس اورگانزیشن کو اس کے لئے میں تمام پارلیمنٹ ایلینز خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو کہ پارلیمنٹ میں یونینمسلی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایکٹ بنا دیا گیا بلپاس کر کے اور اس مسائلی سیاسی جماعتوں نے ساتھ دیا آپ نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی نے امولی نہیں اٹھائے کیونکہ ہم نے سب کو آن بورڈ لیا یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کے عوام کا پروگرام ہے پاکستان سپیسیفک پروگرام ہے یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کو شہیز وفکار علی بھٹو نے نیوکلر ٹیکنالوجی دے دی تو پاکستان آج تک اس نیوکلر ٹیکنالوجی کے اوپر چل رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ چار کروڑ اور پانچ کروڑ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر نکالنے کے لیے اگر ایک پروگرام مرتب کیا گیا ہے تو یہ بھی کسی نیوکلر ٹیکنالوجی سے کم نہیں ہے تو یہ بھی ایک ایسٹ ہے پاکستان کا اور سارے پاکستان کی قوم اس کو انہوں کرتی ہے اس کو تسلیم کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے ہم نے تو یہ بھی دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی سجیشن ہے اگر کوئی سپورٹ ہے کوئی کرنا چاہتا میڈیا ہے سیول سوسائٹی ہے انٹیلیجنشیا ہے عوام خود ہے ہر کسی کا اپنا ایک کردار ہے اس میں اپنا کردار ادا کر کہ اس کو مزید مضبوط بنائیں کیونکہ اگر چوالیس ممالک نے اس طرح کا پروگرام اپنے اپنے ملکوں میں شروع کیا جس میں یورپین کنٹریز بھی شامل ہیں اس میں اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہم بیس پریکٹسز میں سے پاکستان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اس کو جانا جاتا اور مانا جاتا ہے اور اس وقت کئی ممالک ہیں جنہوں نے فورن آفیس کو پاکستان میں کانٹیکٹ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یہ کہیں کہ ایسا ہی پروگرام ہمارے ملکوں میں سیٹ اپ کر کے دے دیں جب اتنی بڑی کی ریڈیویٹی دنیا اس کے ریکیگنائز کر رہی ہے تو اپنا پاکستانی یہ تو ہمارے اپنے عوام کا اپنے بہنوں اور بھائیوں تو آپ کافی کمفرٹیبل ہیں کہ آپ کی سسٹینیبلیٹی اس ویڈشن کی میں سسٹینیبلیٹی کی دو تین چیزیں بتاتی ہوں دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں انفارمل جو سپورٹ ہے اپنی ہی عوام کی چاہے وہ زلزلہ کے بعد ہو اردکوک کے بعد ہو چاہے وہ سیلاب کے بعد آپ دیکھا ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں بلینز آف روپیز زکاعت میں خیرات میں اور اس صورت میں انفارمل سیکٹر میں دیے جاتے ہیں جس کو کوئی ریگولائز نہیں کبھی کیا گیا تو میرے خیال میں ایک تو اس کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر سب کو ایک ادارے کی اوپر ٹرسٹ ہو کہ اس ادارے میں اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہے ایک اک روپے کا حساب بھی ہے تیکنالوجی بیس سسٹمز ہیں پیسہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں جاتا نہیں ہے تو یہ سارے چینلز ڈائیورٹ کر کے اگر ایک انڈر ون روف کر دیے جائیں اور ون ونڈو آپریشن ہو جائے تو یہ سب کو ایک سہولت ہو جائے گی اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی بھی ہوگی سب کی سپورٹ بھی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ میسج چلا جائے گا دونرز کو کہ دوسروں کے ٹیکس پیرز کی پیسے پہ ہم کیوں دیکھیں جب پاکستان میں بلینز آف روپیز خود ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہاں جب ہماری کانٹریبیوشن بلینز آف روپیز کی نظر آ رہی ہوگی تو پھر باہر والے بھی اپنی سوشل کارپیٹ رسپونسیبیلٹی کے تحر چیارٹی کے تحر اگر پاکستان کے عوام کی مدد کرنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ اب ہم یونیورسل فیملی ہو چکے ہیں گلوبل ویلے سے آگے بڑھ چکے ہیں تو ہماری فیملی کی ذمہ داریاں ہیں کہ جہاں کئی کمزوری ہے جہاں پر ونیوریٹی ہے تو وہاں پر مضبوط لوگ جو ہیں وہ اس کی سپورٹ کریں چاہے وہ ملک ہوں یا انڈویجولز ہوں تو اس طرح سے مجھے یقین ہے ایک میں بتا ہوں کہ سٹیک ہولڈر جو سب سے بڑا ہے وہ چار سے پانچ کروڑ لوگ ہیں کوئی سیاسی اور عوامی حکومت چار سے پانچ کروڑ لوگوں کو ڈس لوکیٹ کرنے کا سوچ نہ تو بڑے دور کی بات تو سبور نہیں کر سکتی ہماری تنکنگ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چار پانچ کروڑ لوگ کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہو سکتے اگر آپ الیکشنز بھی دیکھ لیں اس میں ٹوٹل ووٹ جو پڑھتے ہیں وہ ستر لاکھ یا سی لاکھ ووٹ پڑھتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں ہمارا بھی شیر ہے پیپلز پارٹی کا بھی ہے نون کبھی ہے کاف کبھی ہے لیکن یہ تو چار پانچ کروڑ ہیں تو یہ تو بیانڈ پلٹیکل پارٹیز ہو گئے تو یہ پاکستان کے عوام ہیں تو میرے خیال میں اس پرڈرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے تو کام کیا جا سکتا ہے اس کو خطر کرنے کے لیے اس وقت جو میں نے سٹیڈی کی اس میں آقے پاس دو سٹریم سے فرنڈنگ ہے ایک انٹرنیشنل ڈونر سے دوسر گورنڈر پاکستان ہے تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ فرنڈ ریزنگ کریں اس کے لیے اور اس میں دوسری پارٹیز کو بھی اس میں انوارف کریں within پاکستان and abroad لیکن بالکل absolutely ہمارا جو بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کا سیکشن 6 ہے وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پبلک پرائیویٹ سیکٹر کورپیٹ سیکٹر کو سے ڈائریکٹ فنڈنگ لے سکتے ہیں اس کے لیے ایک ٹرسٹ اور کریڈیبیلٹی بنانے کی ضرورت تھی ہم نے ساڑھے تین سال محنت کر کے اس اسٹیج پر پہنچا دیا سسٹم کو بہت ایک سسٹم کو ارجی بلکہ ٹرانسپیرنٹ بنا کی یہ کر دیا کہ اگر یو ایس گورنمنٹ اور یو ایس ای آئی ڈی سوچتا ہے کہ میں پیسے دے سکتا ہوں ڈی ای ای ڈی پیسے دے سکتا ہے ورلڈ بینک دے سکتا ہے آئی ای 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 اپنی میٹنگ میں کہہ سکتا ہے جو کہ ہمیشہ فنڈز کم کرنے کی بات کرتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز زیادہ ہونے چاہیے تو میرے خیال میں اور چائنا کی گورنمنٹ آگے آتی ہے تو پھر جب اتنا کانفیڈنس بلٹ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی اپنی بزنس کمیونٹی پاکستان میں چیریٹیبل کمیونٹی اور چیریٹیبل فاؤنڈیشن دیفنیٹلی پھر ہم جب ان سے بات کریں گے تو پھر بہت حال میں بہت آسانی اچھے یہ کلیم صحیح ہے کہ یہ پاکستان میں سب سے بڑی سوشل پروٹیکشن نیٹ ورک اورگنزیشن ہے جو کہ ونریبیل جو ہماری پاپولیشن ہے اس کو ہیلپ کر رہی ہے یہ صرف پاکستان یعنی سوہت ایشیا کا سب سے بڑا ہے سوہت ایشیا کا سب سے بڑا ہے جس میں آپ نے چھے کروڑ لوگوں کو آپ نے کارگٹ کیا ہوا ہے آپ نے بھی ذکر کیا ایمینیز اور ایمپی ایس کا بھی کہ ہم نے ان کے تبسس سے ان لوگوں تک پہنچے اب آپ نے فردر ایکسپینڈ کرنا ہے اس کوپ کو بڑھانا ہے تو اب آپ کون سے سورسز یوز کر رہی ہیں کہ ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے لوگوں کو سروے بھی آپ کے پاس موجود ہے پمپی ایمینیز اور ایمپی ایس بیچ میں انوال بھوں گے کیا ان کو مائنس کر دیں گے نہیں نہیں وہ تو جب پہلے ہی کمیٹمنٹ یہ تھی کہ فرسٹ فیس میں امیجیٹلی ایمینیز ایمپی ایس کو آن بورڈ کیا گیا تھا یقیناً میں اگر پولیٹیشن ہوں تو میں انہی لوگوں کے پاس جاؤں گی جن کی میرے پاس لسٹ ہوتی ہے کہ یہ ووٹرز لسٹ میں لوگ موجود ہیں کیونکہ شناختی کارڈ پہلی شرط اس پروگرام کی ہے تو ہم پولیٹیشن ان لوگوں تک پہنچ نہیں پائے تھے پہلے فیز میں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے یا جو اس دھارے میں ہی نہیں ہے تو پاورٹی سینسز ایک ایسا میکنیزم ہے تارگیٹ کرنے کا لوگوں کو یا ٹارگیٹنگ میکنیزم میں سے کہتے ہیں جو دنیا میں کہ چند ممالک نے اس کو اپنے پاس ٹیسٹ کیا ہے پاکستان نے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ایمبریمنٹ کر لیا اس لئے پاکستان کا اس وقت ماشاءاللہ بیس پریکٹسز میں دنیا میں نام آرہا ہے کہ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا تو اب یہ ہے کہ یہی ایک اولی روڈ میپ ہے ویہیکل ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور اپنے کر لیا ہے اب اس کے بعد ہاں ایم پی ایس کی ایم ای نیس کی ایک مورل سپورٹ گراؤنڈ کی اوپر جو نوٹیبلز ہیں اس میں سیول سوسائیٹی بھی شامل ہے پورے پاکستان کا یہ تو پھر آپ ریپریزنٹیٹر سے لے کے نوٹیبل سے لے کے سیول سوسائیٹی میریا انٹیلیجنش ہے جس کا میں نے پہلے کہا اب یہ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس پروگرام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ابھی ہم نے گریونس ایڈریسل سسٹم ابھی اس ویک میں لانچ کر دیا ہے تاکہ ابھی تک جتنے کام ہوئے جو سروے ہوا اس میں کوئی گھر جیسے مجھے آپ نے کہا کہ کوئی گھر جس کے گھر نہ پہنچ سکتا اٹھارہ کروڑ کا تو ہم نے ڈیٹا گٹھا کر لیا اب اٹھارہ کروڑ کے بعد بھی کوئی رہ گیا ہے وہ ہم تک پہنچے کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں تو غریب ہوں میرا فارم غلط بھرا گیا اور غلطی سے مستیک سے جو ہے وہ مجھے پاورٹی کے لیول سے اوپر کر دیا گیا ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ آپ یہ سمجھیں کہ کسی نے غلط انفارمیشن دے دی یا کہیں کہ ملی بغت سے کسی نے غلط نام ایڈ کرا لیا تو اس کو پروگرام سے ایکسکلوڈ کرانا ہے اس کے لیے ہم نے اپیل سسٹم کھول دیا انکلویجن اور ایکسکلویجن کے لیے پروگرام میں سے اور اس کے آپ کے پروینشل آفیسز ہیں جو وہ انگریمنسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پروینشل اور تحسیل آفیسز اسی لیے ہم نے گھر کے قریب تک پہنچا دیا تاکہ ہمارے بینیفیشری کو یا شکایت کرنے والے کو ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ دنگ دینی پڑے شہروں بڑے شہروں کے ٹریبل نہ کرنا پڑے اور پھر ان کے خرچے یقینا ہم ہم مجاہے ان کے مشکلات ان کی کم کریں ان کی مشکلات میں ہم اضافہ لیں اچھا آپ نے ایک ہزار روپے سے آگے اپنے پروگرام کے سکوپ کو بڑھایا اس کے بعد آپ نے وسیلہ روزگار وسیلہ حق گروپ لائف انشورنس وسیلہ صحیحت یہ ڈیفرنٹ کسیم کے پروڈکٹس آپ نے ریڈیوز کرائیں جو کہ لو انکم گروپس کو ٹارگٹ کرتی ہیں تو اس کا کیا ابجیکٹیف تھا آپ نے تسار پروگرام ایک ساتھ کیسے لانچ کر دی اور کیا فائدہ ابھی تک آپ نے ریلائز کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مشکل کام تھا ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہماری تنکنگ یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کو ہزار ہزار روپیہ تو ایمیجیٹ ریلیف کے لیے دیا اب ان کو ساری زندگی تو ہم ہزار روپیہ نہیں دے سکتے اور نہیں اس کے اوپر یہ چل سکتے ہیں ان کے بچے ہیں ان کے ایجوکیشن ہے ان کی ہیلتھ ہے ان کی لائف انشورنس ہے ہیلتھ انشورنس تو ہم نے یہ پورا سوشل پروٹیکشن کیونکہ ہم نے بس گی آئیس پی کے ایک فیملی بنا دی فیملی میں ساٹھ لاکھ خاندان جو میں نے بتایا چار کروڑ کے قریب ہے یہ اب ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے ابھی پروسس میں ہے یہ ستر لاکھ تک چلے جائیں گے یعنی کہ پانچ کروڑ تک اب ان پانچ کروڑ لوگوں کا ہم نے خاندان بنا دیا یہ پچیس پیسد ہے ملک کی ٹوٹل عبادی کا ان کو اس میں سے ہم نے باہر نکالا نکالنے کا پروگرام بنانے کے لیے اس کی گریجویشن سٹریٹیجی بنائیں گریجویشن سٹریٹیجی یہ ہے کہ وسیلہ روزگار پروگرام کے تحت ان کو ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ گھر میں سے ایک بچہ یا بچی جس کو بھو دلانا چاہتے ہیں اس کو وہ ٹریننگ مل جائے ڈیمانڈ ریون ٹریننگ ہم اسے لائے کڑھائی پر یقین نہیں رکھتے خالی سلائے کڑھائی پر یعنی کہ اس میں پلمرز ہیں ویلڈرز ہیں ان کی تعلیم کے مطابق جو بھی آپ ایڈیوکیشن اگری کلچر فیلڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ٹریکٹر ڈرائیورز ہیں جس پہ کرین آپریٹرز اور یہ تو اس میں آ جاتے ہیں کنسٹرکشن میں کرین آپریٹرز لیکن اسی طرح سے تھرش کی مشینے ہیں اس کے جو ہیں آپریٹرز پلس پر سپریرز ہوتے ہیں زرائی زمینوں پہ تو ہم نے اس کے لیے پورا ایک بڑا thoroughly ایک سال اس کے اوپر کام کر کے ہم نے courses develop کر لیے اب انہی خاندانوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بندہ ہمیں nominate کر دیں تاکہ ہم اس کو training دے سکے یہ woman تک محدود نہیں ہے اس میں مرد بچے لیکن عورت ہی nominate کرے گی عورت کو آپ decision making میں اس کو بنا دیا کہ وہ ہی nominate کریں گی کہ میرا بھائی course کرے گا میرا بیٹا کرے گا میری بیٹی جو اس age group میں آتی ہے اب وہ عورت ہم سے غلط بیانی اس لیے نہیں کر سکتی کہ فرض کریں ہم ان سے نام مانگتے ہیں تو ان کو نام اسی house hold میں سے دینا ہے جس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے فرض کریں کہ وہ مجھے نام کسی ایسے آدمی کا بجوا دیں کہ یہ course کرے گا جس کا ڈیٹا میں موجود نہیں ہے تو یہ آپ سوچئے کہ ہمارے ہی ڈیٹا جو collect ہوا ہے اس کی re-verification ہو جاتی ہے کہ یہ کس کا نام انہوں نے دیا تو یہ ہم نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے جس پہ ہم job matching کے لیے website بھی ہم نے بنا دیا ہے جو انشاءاللہ launch کر دی جائے گی جل اور فرض کریں کہ کسی industry کو اس trade میں train لوگ چاہیے تو وہ ہماری بی آئیس پی کی website پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے plumbers available ہیں کتنے technicians available ہیں کتنے car mechanics available ہیں تو that's how پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر اور micro finance companies جو ہے banks ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری انہوں نے ہمیں offer کیا ہے کہ یہ آپ information ہمیں بھی دے تو اس میں سے جو اچھے train لوگ ہیں وہ چھوٹا کاروبار اپنے گاؤں دیہات میں welding کی دکان کھولنا چاہتے ہیں electrician کی دکان کھولنا چاہتے ہیں ان کو ہم help کر دیں گے کہ وہ اس میں آپ 3 لاکھ روی بھی رہے ہیں شاید ان کو وہ سیپریٹ ہے وہ وسیلہ حق پروگرام وہ micro finance ہے اس میں بھی خاتون خانہ بلا سود ہے یہ بلکل کوئی سود نہیں اس کے پر لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی بھی support مل رہی ہے خاندان ہوئی ہیں 60 لاکھ ہم 60 لاکھ یا 70 لاکھ جو بھی ہو جائیں گے اس سے باہر نہیں جا رہے پہلے تو ہم ان کو cater کر لیں جو کہ اس وقت اتھا گرائیوں میں غربت کی رہ رہے ہیں اس کے بعد پہ سیکنڈ سٹیپ والے لوگوں کو دیکھیں گے لیکن وسیلہ حق پروگرام میں جو کاروبار کی مالک ہیں وہ خاتون خانہ ہیں وہی خاتون جو beneficiary ہیں وہ چاہے یہ کاروبار پوری فیملی مل کے بیٹھ کے کر لیں دکان کھولنی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے آٹے کی چکی لگانی ہے دیسیشن ان کے ہاتھ میں آپ نے پیسے لے رہی ہے دیسیشن ان کے ہاتھ میں ہے لیکن ان کی کاؤنسلنگ یہ پاکستان پاورٹی الیویشن فنڈ جو کہ گورنمنٹ جی پی پی ایف کو ہم نے ان کو یہ سویسز دی ہیں کیونکہ ان کے ایکسپرٹیز اس میں ہیں اور اب وہ اس میں پہلے گائیڈنس دیتے ہیں ان کو پھر سارا ان کے مشورہ کرنے کے بعد پھر ان کے بزنس کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں کہ آیا جو بزنس انہوں نے کہا سسٹینیبل ہے کے نہیں یہ سائنٹیفک طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ پیسے ضائع نہ ہوں میں ان لوگوں کے لئے ایک چیز یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کو کبھی کرزا تو بڑے دور کی بات ہے سو روپیہ کوئی ادھار نہیں دینے والا تھا ان کو جب ہم نے تین تین لاکھ روپیہ دیئے بغیر کسی رشوت کے بغیر کسی سفارش کے صدر پاکستان جو ہے کمپیٹرائیز بیلٹنگ کا جب بٹن دباتے ہیں تو جن پندرہ سو خوشنصیب خواتین کے نام ہر اس میں سے نکلتے ہیں ہر مہینے تو جب ان کو خد جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ ملکہ ہے کہ خوشیت سے ہو رہی ہے ملکہ شوق ہوتا ہے ان کے لئے تین لاکھ روپیہ اس میں پھر خواتین اور ان لوگوں کا جو ریٹرن پیسے واپس کرنے کے لئے اور کاروبار میں محنت کرنے کا جو ریشو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اگر آپ کو اور مجھے کرزہ ملے تو شاید ہم کاروبار ویسے نہیں کر سکیں گے محنت سے اور پھر وہ پیسے واپس بار بار پوچھتے ہیں کہ بتائیے ہم کس کب جمع کر آئے تو یہ ہے کہ ان کے اوپر پرسنل کانفیڈنس جو کیا گیا اس کانفیڈنس کی وجہ یہ بہت ساری آپ نے باتیں کر لی ہیں پہلے آپ کی جو پرسنل اچیومنٹ میں بات کرنا چاہوں گا میں بات میں آتی ہوں ابھی میں نے آپ کو تیسرا اور چوتھا پروگرام سے بتا رہا ہوں حصیلہ سہت جو ہے اس میں انہی تمام خاندانوں کو ایک لاکھ روپے کی لائف انشورنس دے دی گئی ہیں یعنی کہ اگر ان کا بریڈ ارنر گھر میں فوت ہو جائے اللہ نہ کرے تو ان کو ایک لاکھ روپے فیملی کو ملے گا تاکہ وہ کہیں خدا نہ خاصتہ دربدر نہ ہو جائے تو یہ بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ پریمیم ہم دیتے ہیں زیڈ کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ اب ہم نے ایک کیش لیس پیپر لیس ہیلت انشورنس دیزائن کر لیا اور اب پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ اگلے مہینے اس کو اپیل میں لانچ کر رہے ہیں فیصلہ باد ہم نے ڈسٹرک چنا ہے آخری چیز میں بتا دوں وہ ہے وسیلہ تعلیم انہی ساٹھ لاکھ خاندانوں کے تیس لاکھ بچے ہیں جن کے عمرے پانچ سے بارہ سال کی ہیں اور وہ کبھی سکول لیں گے یہ بھی ہمارا ڈیٹا ہے اور ہمارے ڈیٹا سے ہی ہمیں پتا چلا ان کے لئے ابھی ورلڈ بینک نے اور بریٹش گورنمنٹ نے تھرور ڈی ایف آئی ڈی ہمیں تین سو پچاس ملین ڈالر کی نہ صرف کومیٹمنٹ کیا بلکہ ورلڈ بینک نے تین سو پچاس اپروف بھی کر دیئے ہیں اور ان کے لئے ہم پہلے سال کا جو ٹارگیٹ ہے اس سال کا کہ اپریل سے جو بچوں کو سکول بھیجنا شروع کریں گے تو ہم دس لاکھ بچوں کی انرولمنٹ کا پلان ہم رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ بچے ہوتے جائیں لیکن پہلا سال یہ تین سال کے لئے ہے تو پہلے سال میں دس لاکھ بچوں کو سکول بھیجا جائے گا تو یہ ایک وسیلہ تعلیم ایک ایسی چیز تھی جو کہ مسنگ تھی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم ان خاندانوں کے لئے تعلیم سہت تو ماشاءاللہ میں ایک ہزار روپے سے شروع کی اپنی جرنی اور ماشاءاللہ سے اپنے تین چار مزید پروڈکٹ کی ہیں فیچر میں کیا آپ کے پلانز اس کو کس حد تک بڑھا کے لگے جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ پاورٹی سکور کار سولہ شریعہ سترہ تکار ہیں جو ہمارے ساٹھ لاکھ سے زائد خاندان ہیں یہ تو شامل ہو گئے پروگرام میں لیکن جو سولہ شریعہ سترہ سے اوپر ہے اور لیول تیس تک ہے وہ واقعی بہت غریب ہیں ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور جو مزید ملے میں ایک بڑی تعداد ہے ان خاندانوں کی ان کو بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم فنڈز کی کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی نیشنل لیول کی اوپر اور حکومت پاکستان کہیں سے بھی کوپ اپ کر کے اس کو منیش کر لے تو پھر ہم ان خاندانوں کو بھی اس میں شامل کر لے سورائزن کو لیکن یہ ہمارے نیکسٹ فائف لیئرز پلان جو ہے انشاءاللہ تعالی اس میں ایک چیز جس نے انٹرس کیا وہ یہ کہ دہشت گردی کے جو شکار فیملیز ہیں ان کو آپ نے سپورٹ کیا بھی آئی ایس پی نے جو کہ بڑا انکریجنگ ہے اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیے کہ یہ کیسے طریقے سے آپ کو خیال آیا اور کس حطہ کا مالی معانیت فرام کر رہی ہیں خاندانوں کو لیکن دہشت گردی ایک بڑا میں سمجھتی ہوں کہ موزی مرض ہمارے ملک کو جو ہے دیمک کی طرح کھا رہا ہے اور یہ بڑا نقصان دے اس لیے بھی ہے کہ بہت سے بچے یتیم ہوتے ہیں بہت سے عورتیں بیوہ ہوتی ہیں بہت سے ماں اپنے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے محروم اور بچوں سے محروم ہوتے ہیں تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے لیکن اس کو کانٹر کرنے کے لیے دو تین طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو حکومت ادروائز کوشش کر رہی ہے اور پھر ان خاندانوں کو یہ محرومی نہ ہو کہ ہمیں ایک طرف سے تو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا اور دوسری طرف تو ہمارا پرسانے حال ہی کوئی ہے ہم بے گھر اور بے آسرا ہو گئے تو ان خاندانوں کو حکومت نے اپنی پروٹیکشن میں لے کے یہ کہا کہ ان کو ہم نہ صرف یہ کیش گرانٹس پھر وہ ہی ہے پورا پیکیج ان کے لیے ویسا ہی ہے ٹھیک آپ نے بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے آخری آپ کی پرسنل اچیومنٹ اتنی میند سے آپ نے یہ پروگرام کو چلایا دوزار آٹھ سے آپ اس کو لک آفٹر کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ اس پروگرام اس سٹیش پہ پہنچ گیا کہ انٹرنیشنل اکنیشن ملی ہے اس سلحے میں آپ کو ہلالہ انتیاز بھی مل رہا ہے تئیس مارچ کو کیا فیلنگ سے آپ کی میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس سے پہلے ریکنیشن انٹرنیشنل فورمز پر بہت ملی لیکن شاید اس کو میں نے پراؤڈلی کبھی کسی جگہ پر بیان نہیں کیا یہ میرے لیے نہ صرف فخر کی بات ہے بلکہ میرے لیے اتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ مجھے اپنے ملک کا ایوارڈ جو ہے وہ میری حکومت اور صدر اور وزیراعظم دے رہے ہیں ان خدمات کے سلے میں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایوارڈ میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے اور ساری زندگی اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ میں نے کیا کمایا ہے تو میں کہوں گے کہ ہلال انتیاز کمایا ہے ایسے کافی لوگوں اور ان کی ٹریننگ اور ان کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہلال انتیاز میرے لیے ایرناؤنس بھی کیا گیا ہے تو یہ بی آئیس پی اور اس کی ٹیم اور اس کے بعد اس کے ساتھ مطرمہ بن عزیر بھٹو شہید کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ میں ان کی وجہ سے مجھے اتنی ٹریننگ ملی اور تربیت ہوئی اور پھر صدر پاکستان نے اور وزیراعظم میں اتنا موقع دیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کا ہے پاکستان کے عوام کا ہے اور جن جن سب نے مجھے سپورٹ کیا یہ سب ان کا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پرگرام میں تشریف آنے کا ناظرین آج ہم نے پرگرام کیا بی آئی ایس پی کے اوپر اور جانے کی کوشش کی گئے اس کا فائدہ براہ راست پاکستان کے لون کم کرپس کو کس حد تک پہنچا ہے اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوا کہ بی آئی ایس پی کا جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ تقریباً ساٹھ لاکھ فیملیز ہیں ستر لاکھ تک پہنچ سکتی ہیں سروے کا جو پروسس ہو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے چھے کروڑ لوگوں کو براہ راست بی آئی ایس پی سے فائدہ پہنچ رہا ہے اور یہ پاکستان میں نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا سوشل پروڈیکشن نیٹورک بن چکا ہے جس کی انٹرنیشن ریکنیشن بھی ہو چکی ہے اچھا ہے کہ پاکستان کا نام اچھے ناموں کے ساتھ انٹرنیشنل لیول کے اوپر لیا جائے اس میں بی آئی ایس پی کا نام جب آئے گا یقین ہمارا سر فغر سے برند ہوگا اسی میسیج کے ساتھ مجھے میری پروڈیکشن ٹیم کو اسلام بات سجا دیجئے خدا حافظ مجھے میری پروڈیکشن